بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ بلیو بوائے کیس آئیپ کریئٹ کر چکا ہے آمنہ پلزن جو ہے وہ فرحان اور رئیس اس کے گھر والوں کے سب کے بیان آپ نے جانے آمنہ نے جیل جاتے ہوئے اپنی زبان آخر کھول ہی دی اور رئیس کے گھر والوں سے معافی مانگتی رہی جیل جاتے ہوئے کہ مجھے معاف کر دیں میرے سے غلطی ہو گئی اور میرے بچوں کو معاف کر دیں مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیئے تھا جبکہ اس کی میاں گئے یہ کہنا ہے کہ مسلسل رئیس جب اس دنیا میں نہیں ہے وہ میری بیغم کو تنگ کرتا رہا ہے تین مہینے تک اس کو تنگ دیا اور اس کے بعد جا کے جو اس کی چیٹ ہوئی ہے وہ ایک ان نون کال تھی اس نے کہا شاید کہ اس کی خالہ کی کال باہر سے آئی ہے اور اس نے کیا کہتے ہیں وہ اٹینڈ کیا کال جس میں کہ دیکھا جا سکتا ہے صاف کہ وہ ہنسنس کے باتیں کر رہی ہے اور ہینڈ فری پروپر اس نے لگا رکھی ہے پھر واشنوم والی کو یہ ایک تصویر بھی وائرل ہوئی ہے یہ ساری باتیں لیکن یہاں پہ ہمارے جو لوگ یہ کیس کو دیکھ رہے تھے وہ سارے انہوں نے جو ہمارے انویسٹیگیشن ان چارج پہ ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جو موقف تھا ان کا اس کو جانا اور اس کے بارے میں فرحان کی بھی ساری باتیں سنی ملزمہ جو آمنہ ہے اس کی بھی ساری باتیں سنی لوگ کس نتیجے پہ اس کیس میں پہنچے ہیں اور میری ذاتی رائے اس میں کیا ہے ذاتی رائے یہ ہے یعنی کہ آپ دیکھیں اون لائن کا دور ہے سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں مگواتے ہیں اور بھی خواتین کے میسیجز بھی کمنٹس بوکس کے اندر بھی آئے ہوئے تھے کہ ہم بھی اون لائن کافی ساری شاپنگ کرتی ہیں لیکن اس میں ضروری نہیں کہ آپ اپنا ہی نمبر دیں اگر آپ کو یعنی کہ اس کا ڈاؤٹ ہے اور آپ کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہمارا نمبر اس طرح سے چلا جائے گا اور آگے سے اس کا غلط استعمال کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر والوں کا نمبر دے دیں یعنی کہ اپنے ہزبین کا نمبر دیں اپنے گھر میں سے کسی کا نمبر دیں لیکن آج کا جیسا کہ سوہیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے اور آپ یعنی کہ کوئی بھی کسی کو ٹرائپ نہیں کر سکتا اس کے لئے پولیس نے اپنی جو پنجاب پولیس ہے اس کے ایک وٹس اپ کا گروپ بنا رکھا ہے جس کے اندر ون سائی پہ آپ کال کر کے میسیج کر کے اپنا یہ ریکارڈ درواز سکتے ہیں آپ پولیس کی جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں تو یہ ساری سہولیات یہ ہیں وہ خواتین کے لئے ان کو یعنی کہ پرموٹ کرنے کے لئے خواتین کو پرٹکشن دینے کے لئے ساری باتیں کی گئے ہیں اب جہاں تک اس کیس کی بات ہے آمنہ جو ہے وہ اس میں ملزمہ اس نے کس طریقے سے رئیس کو ٹرائپ کیا جبکہ رئیس کے کاروالوں کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ہمارے بیٹے کو ٹرائپ کیا اور اس کے ساتھ وہ ہوتلنگ بھی کرتی رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ باہر بھی جاتی رہی ہے جوسیز جوسیز کارنر کے اوپر بھی جاتی رہی ہے لیکن جب اس کو پتا چلا کہ اس کا نکاح ہو گیا رئیس کا تو اس کے بعد اس نے اس سے یہ سارا بدلہ لینے کے لئے کیا جو بھی معاملات تھے جس طرح بھی تھے لیکن ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے اور اس میں دیکھیں اگر تو انویسٹیگیشن انچارج نے یہ بتایا کہ دونوں ہی ملوث تھے یعنی کہ وہ بھی گنے گار تھا اس میں اور یہ بھی آخر یہ بچوں کی ماں کی اگر وہ اس کو ڈرا رہا تھا تو اس کے اسبین جو ہیں وہ بڑے گصے والے ہیں یہ بھی بتا چلایا کہ وہ ان کے اوپر بڑا گصہ کرتے تھے چیفتے چلاتے تھے جس کے ویسے آمنہ نے ڈر کی وجہ سے یہ نہیں بتایا اور وہ خموش رہی ہے اور خموشی سے پہلے اگر رئیس اس کو تنگ بھی کرتا رہا ہے تو آمنہ نے اس کے سسر میں اس کو پگڑا ہے جو کہ اس کے ہزبین نے یہ بتایا کہ میرے والد صاحب نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی سب سے پہلے جو ملزمہ آمنہ ہے اس کے سسر نے ہی اس کو کمرے میں دیکھا ہے اور ان کی ویڈیو بنائے آگے اپنے بیٹے کو بتایا اس کے بیٹے نے پھر بعد میں ایک پورا مہینہ اس کے ساتھ چیئر پر بات دی لیکن اس کو ان کے گھر نہیں آنا چاہی گیا تھا سکسے بڑی گلتی اس نے کی اس کو سمجھدار تھا 22 سے 23 سال کا جوان لڑکا تھا اس کو نہیں چاہیئے تھا کہ وہ گھر پہ آتا اور تین بچوں کی ماں کے ساتھ ریلیشن پہن کرتا دونوں برابر اس میں شریک ہیں جیسا کہ وکیل رامے صاحب نے بھی بتایا کہ دونوں برابر کے شریک ہیں اور ملزمہ جو ہے جیج آ چکی ہے اور سارا جو انویسٹیگیشن اس کے اس کا حضبین جو ہے وہ اپنا گناہ قبول بھی کر چکا وہ کہہ رہا مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے میں نے اس کو مارا اس سارے بائیٹ جو پریئے اس میں یہ میسیج یہ ملتا ہے جیسا کہ سویل صاحب نے بتایا کہ ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ جھڑ کر رہنا چاہیے کوئی بھی بات ہو ہمارے بچوں کے درمیان ہمارے خاندان میں ہماری خواتین کے ساتھ کوئی ان کو سب سے پہلے اپنے گھرونوں کو بتانا چاہیے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اپنے سوشل اس طرح کے ریلیشن ہونے چاہیے کوئی دوست ہونے چاہیے جس کو بتایا کوئی ایسے ریلیٹیف جن کوئی بات پہنچا جا کہ فلان ہمیں تنگ آ رہا ہے اس سے اب کتنے دو گھر برباد ہو چکے پیسٹیگیشن رئیس کے ساتھ جیسے بھی اس نے پہلے ٹرپ کیا لیکن بعد میں ان کی آپس میں دوستی ہو گئی یہ دونوں ریلیشن میں رہے یہ سارے لوگوں کا پتہ چل چکا ہے موبائل ڈاٹا سے ریکاور ہو چکا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بھی آ چکا ہے کہ پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس نے گھر میں اس کو مار مار دیا تو اس کے بعد جا کر اس کو جلایا ہے جب اس کو پتہ نہیں جلا یہ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ نے بتایا اور اپنے جو بیویوں ہی ہیں آپ کی ان کے ساتھ آپ لوگوں کو دوستانہ مہور کریئٹ کرنا چاہئے یہ نہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے ڈری اور سہمی رہے آپ گھر میں آئے تو ایک پریشر جو ہے اس کے اوپر پرجیک میرے ازمین آگے اب کیا ہوگا اور جب آپ جائیں تو یہ میں صرف بیویوں کے حوالے سے بات نہیں کاری بلکہ جن کے گھروں میں بیٹی ہیں ہم ماں بہن بیٹی والے ہیں اپنی بیٹی وں کو دوست سمجھے نیا جو ہے وہ اپنی بیوی کا دوست بنے یعنی اس سے جب وہ چاہے جتنا مرضی تھکا آرہ کام سے آئے بزنس کرتا جاوب کرتا ہے ریڈی لگاتا مزدور ہی کرتا لیکن شام کو آگے بچوں کے بارے میں بھی وائیف کو اپنی ہس بین کو بتائیں اور ہس بین اپنی وائیف کے ساتھ ایک اچھا سا محول گھر کے اندر کریئٹ کریں جس کے اندر وہ رہ کر ایزی لی ایک دوسرے کو یہ باتیں بتا سکیں اتنا بڑا یعنی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی کیس سامنے آجائے تھا اتنا بڑا یہ خاندان اس میں حراب ہوئے ایک رئیس اس کی نکاح ہوا تھا اس کی جو دلہنہ ہے وہ آٹ آف کنٹری سے تھی بریٹش تھی وہ واپس جا چکی ہے اور اگلے مینے اس کی رخصتی تھی اس کی بڑی والدہ ہے اس کے دل میں بیٹری ہے جو کہ اس کو کوئی صدمہ خدا نہ خاص ایسا اس کے ان کو کیوں نہیں مارا تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ اس نے بچوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا لیکن زندگی تو خراب ہوگی جیل وہ جائے گا وہ بھی جا چکی ہے اس پوری جو گلیوری بائی کا کیس تھا اس نے یہ دیا کہ جب بھی ہمیں کوئی غلط اشارہ ملے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ہمیں ایک اشارہ ہوتا ہے ایک بڑی مسئیبت سے بچنے کی اس لئے ہمیں اپنے بچوں کو سنبھال نا ہے ان کی تنیم و تربیت پر ہمیں زور دینا ہے کہ اپنے بچوں کی اس طرح عورت ہے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا اور شادی شدہ جتنی بھی خواتین ہیں اگر اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ کوئی بھی آپ کام کرتی ہیں آپ پروفیشنل ہیں آپ بزنس کرتی ہیں آپ کئی آن لین شاپنگ کرتی ہیں آپ مارکیر جاتی ہیں تو کوئی بھی پولیس کو دے دیں اور پولیس کا نمبر دے دیں کسی کے بجوا دیں کہ یہ لڑکا اس ٹائم پہ یہ مرد مجھے تنگ کر رہا تو بہت سارا اس میں میسیج ہمیں اس ویڈیو نے دیا ہے کہ اب بھی اگر ہم سمجھیں نہ جانے اور سمجھتے اگر ہم نہ سمجھیں اس بات کو تو پھر ہم بڑے بیوکوف ہیں اور آگے ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے اسی کے ساتھ دیجئے گا اجازت ضرور سوچئے گا اور اپنے بچوں اپنے گھر پہ اپنے خاندان کی کفالت اچھے سے کریں ان کے ساتھ چیک اینڈ بیلس رکھیں تو معاشرے میں اس طرح بگاڑ نہیں پیدا ہوگا پانچ وقت کے نمازی بنے ذکر اذکار کریں اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں ہمیشہ سے گھر سے نکلیں چاروں کل پڑھ کے آلکر کچھ سی پڑھ کے نکلیں اور اللہ کے ذکر میں جب آپ مشغول رہیں گے تو انشاءاللہ خرسطہ کی کوئی برائی جب آپ نمازی بن جائیں گے تو کوئی برائی آپ کے پاس سے نہیں گزر سکتی کیونکہ نماز بے جائے سے روکتی ہے بیر صرف یا رکھئے آپ ایک بار ضرور سوچے گا اللہ حافظ